سلام دن ناظرین ریل سٹیٹ کی انویسمنٹس میں ہماری جو ایک سوچ ہوتی ہے اور پھر اس سوچ میں ہم جو سرمایہکاری کر لیتے ہیں پیسے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ہمیں بری نیوز یا بری خبر سننے کو ملتی ہے یا ہمارے مشکل وقت میں وہ جو ایسٹ ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے کام نہیں آتا اس کی اوپر ذرہ سی بات کروں گا نام ہے میرا محمد الیاس اور دیکھ رہے ہیں آپ آسمان پسیسیٹ یوٹیوب چینل اچھا جی ایک سوسائٹی کے ٹھانس ان کنڈیشن میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیسکلی کچھ دنوں پہلے ایک کلائنٹ کی کوئیری سامنے آئی سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی کہ میں ذرا مشکل میں پھنسا ہوں مجھے ذرا پیسو کی ضرورت ہے میں اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر پا رہا اس نے اس پروٹ میں ڈاؤن پیمنٹ پلس کنفرمیشن پی کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر میں نے کافی زیادہ ڈسکشن آپ کے ساتھ کی ہے ویڈیوز میں بھی اسی طرح بھی کہ فائننشن مینجمنٹ ضرور پڑھیں کیونکہ کل باپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اب ایک تحریر رکھ رہا ہوں سوسائٹی کا نام نہیں رہ رہا ٹامس ان کنڈیشن میں اس کو ایک پوائنٹ ہے بیسکلی اس نے کہا کہ میں یعنی کہ اس کو کینسل کرنا چاہا رہا ہوں اور مجھے پیمنٹ ری فنڈ ہو جائے گی تو اس کو یہ تو پتا تھا کہ بیسکلی پچیس ویسد کٹ ہوتی ہوتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ وہ آپ کو ملتی کبھی نہیں ہے اس کی کچھ بجوہات ہیں ایون یہ بھی بتا دو کہ آپ جس سے انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پوائنٹ نہیں بتا ہوتے اچھا جی ذرا سا یہ پوائنٹ ہے انگلیش میں ہے پڑھ لیتا ہوں in case anybody desires to cancel the booking and get refund the amount deposit towards the cost the amount shall be refunded after rebooking and deduction of 20% of the total price as service charges یعنی کہ اگر آپ booking اتنی cancel کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یعنی کہ اس society کے اگر بات کروں جس کی میرے پاس file ہے اس میں 20% cut ہوتی ہوگی آگے کیا لکھا ہوئے اسی کی آگے booking, allocation amounts are non-refundable کیا مطلب ہوا کہ جو booking amount آپ نے pay کی ہے یا اگر society میں کئی سالوں سے آپ نے کی ہوئے تو جب location آپ کو دی جاتی ہے کچھ society میں baratings ہوتی ہیں کچھ society location amount ہوتی ہے کچھ societies میں possession amount ہوتی ہے تو اب اس میں کسی میں possession لکھاوائے گا کسی میں barating لکھاوائے گا اب اس میں لکھاوائے location یعنی کہ جب زمین کے جو آپ کو location ملتی ہے plot کی تو اس کی payment ہوتی ہے payment plan میں وہ آپ پہ کرتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوئے booking and allocation amounts are non-refundable non-refundable کا مطلب وہ refund نہیں ہو سکتی اب مثال کے طور پر ایک society میں میں نے پانچ مرلا plot book کروانا ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہوگے ایک لاکھ پچاس ہزار بغول اس اس criteria کے 20% اگر میں کروں تو لکھا ہو آ رہا ہے کہ 20% کٹے گا 20% کتنا تیس ہزار بنتا ہے تو ڈیڑھ لاکھ سے آپ نکال لیں تیس ہزار کتنا ہوا ایک لاکھ بیس ہزار اب آپ کے ذہن میں آپ نے تو اپنے گھر پہ اپنے آفس پہ یہ calculation کر لی کہ مجھے ایک لاکھ بیس ملے گا چلو کوئی بات میں تیس ہزار کا امسان ہے چیز فنڈ ہو رہی ہے مشکل واقع آپ میں سپورٹ ہو رہی ہے لیکن اب یہ میں پریج آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن یہاں پہ end میں آپ اگر دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس points کو پڑ بھی لیا میں اس کو accept بھی کرتا ہوں اور میں اس کو مانتا بھی ہوں اور میں اس کے ساتھ agreed ہوں اور پھر آپ آگے society stem مارتی ہے اور آپ کی signatures وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن آپ اوپر ہو points نہیں دیکھتے جیسا کہ اگر آپ کا کبھی اتفاق پڑھا جب ہم اپ کوئی application ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا جب ہم google account بناتے ہیں gmail بناتے ہیں تو جب ہم بنا لیتے ہیں وہ email مانگتے ہیں first name second name password رکھ لیا آگے سب کچھ ہو گیا تو وہ ایک بہت بڑی جی تحریر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس کو کیا کرنا اسکیپ کر رہا تھا اسکرول کر کے ہم نیچے یا تو accept لکھا ہوتا ہے یا لکھا ہوتا ہے yes i am in ہم وہ تحریر نہیں پڑھتے yes تو کر دیتے ہیں لیکن کل کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے خود ہی اس چیز کو read کیا ہوتا ہے مثال کوئی software آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں نیچے ڈاؤنلوڈ یا accept کرنے سے پہلے یا install کرنے سے پہلے نیچے ایک چھوٹی سی لین لکھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ circle بنا ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ i read all the terms and conditions and agreements and i am agreed تو وہاں پر جب آپ touch کرتے ہیں تو تب ہی وہاں پہ وہ install یا ok والا button ہوتا ہے وہ on ہو جاتا ہے پھر آپ on کرتے ہیں اور آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اوپر چیزیں پڑھ لیں اور میں ٹھیک ہے میں سب چیزوں کے ساتھ چل رہا ہوں ٹھیک ہے میں مانوں گا مجھے منظور ہے اب دیکھیں اس نے تو اپنے گھر میں یہ حساب کر لیا کہ مجھے ایک لاکھ بیس ملے لیکن اس نے یہ چیز کبھی نہیں دیکھی تھی کہ booking اور allocation amount آپ کو کبھی refund ہی نہیں ہوتی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا refund ہوگا refund آپ کو آپ نے قسطے پے کی ہیں دو سال کی ہے تین سال کی مثال دس لاکھ کی آپ نے قسطے پے کی نہیں ہے تو آپ کو اس کے حساب سے ٹونٹی پرسنٹ کی قرد ہوتی ہوگی booking amount اس میں نہیں شامل اب تیسرا سوال کیا بند ہے کہ یار ایسا کیوں ہے یہ تو غلط ہے being a consultant اگر صحیح سے بات بتاؤں تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ زیری سے بات ہے اب ایک society آتی ہے کوئی بھی housing scheme آتی ہے تو وہ خود اس چیز کو نہیں بیچتی وہ اثرائز consultants کو پکڑتی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ کام کریں اچھے لوگوں کو پکڑتی ہیں تاکہ وہ services بھی دیں society تو اپنے site سے بھی services دیتی ہیں تاکہ وہ چیز consultant کی through investment ہو اور آگے وہ چیز ذری سے بات ہے rescale کرنے پڑتی ہے profit کے لیے اب جو اثرائز consultant ہوتا ہے میں اگر اپنی بھی بات کروں تو اس کی مثال کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ free میں کام آپ کو چیز ریکمنڈ کر رہے ہیں وہ جو booking amount آپ پہ کر رہے ہیں اس میں ہماری یا جو ڈیلر ہے یا اثرائز consultant ہے اس کا درمیان میں incentive ہوتا ہے incentive commission کو کہتے ہیں rebate کو کہتے ہیں اب اگر میں ایک مثال دوں کہ سو روپے کی چیز ہے آپ سو روپے دے رہے ہیں اور society ہمیں وہی سو والی چیز اسی روپے میں دے رہے ہیں تو مجھے کتنی بچ جاتا ہے بیس روپے کی کل وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میں بیچنا چاہ رہا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز refund ہوگی تو ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ society آپ کا کام آپ کے جو حقوق ہیں جو terms and conditions ہیں جو agreements ہیں وہ آپ کی society کے ساتھ ہے society کہیں کہ ہم نے تو اس میں کچھ حصہ consultant کو دیا ہوا تھا تو اس logic میں اور پھر اس لیول پہ یہ بات ان کی طرح سے ٹھیک ہے booking پہ اس لیے amount refund نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کچھ حصہ consultant یا dealer نے لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے booking amount refund نہیں ہوتی کیونکہ اگر وہ refund کرتی ہے society تو society کو اس میں الٹا نقصان ہے کیونکہ ایک طرف اگر دیکھیں تو ایک تو آپ نے plot پورا نہیں continue کیا پوری payment نہیں دی اس کو end user آپ نے نہیں ڈیل کیا اور second جو consultant ہے ڈیل اور اس نے اپنے پیسے کم آیا تو society ہمیں یا کسی اور کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ جو پیسہ آپ نے کھمایا تھا وہ آپ نے دیکھیں کیونکہ ہم نے وہ چیز refund کرنی ہے اس اس لیے ایسا نہیں ہوتا میں جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان جیسے حالات سے بچنے کے لیے سب سے پہلا ہے نا اپنی financial management study آیا emergency funding ہے آپ کے پاس آیا mutual funding آیا income آپ کی کتنی ہے saving کتنی ہے آپ اس کو continue کر با رہے ہو یا آپ اسی کے اثرے پر چالو کہ مشکل وقت ہے کہ میں اس کو نکال دوں ایسا ہو نہیں سکتا housing society میں آپ investment کرتے ہیں تو کم سے کم minimum دو سال آپ نے وہ چیز چلانی ہوتی ہے اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ دو سال میں دو سال کے اندر میرے پر کوئی مشکل ہو وقت ہے کہ میں چیز نکال دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ بہت کم پروڈکس ہوتی ہیں لیکن جب آپ نے صرف یہ کام کیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو terms and conditions ہوتے ہیں اس کو پڑھا کریں میں اس کو ایک بار دیکھا کریں اس میں issue نہیں ہوتا لیکن اب جس بندے نے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو terms and conditions ہوتے ہیں یہ غلط نہیں ہوتے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں نہ ہی یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا یہ basically ہر جگہ پہ اس طرح ہوتے ہیں ہر فیڑ میں ہوتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور جب آپ agreed ہو جاتے ہیں ٹک کر دیتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو financially and mentally ready کر لیں کہ آپ کے اگر کچھ آئے تو آپ نے اس چیز کو اس طرح نہیں نکالنا یہ آپ کی investment asset ہے کب کام آئے گا society deliver ہوگی کب deliver ہوگی چار سال میں چار سال بعد آپ اپنے مشکل وقت میں اللہ باقنا کریں ہر انسان اور مسلمان کو اس چیز سے بچائے لیکن اگر مشکل وقت آتا ہے چار سال نہیں گزرے چار ماہ گزرتے ہیں آپ پر مشکل وقت آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں میں یہ چیز نکال نہیں ہے تو پھر یہ ہی آپ کو سننا پڑے کر society کے طرف سے کہ بھئی آپ نے ٹرمزن کنڈیشن نہیں پڑی تھی آپ نے تو اس میں sign کیا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ booking amount تو نہیں refundable ہم آپ کو کس طرح دیں ہاں کس طرح بے کیوے refund ہو جائے گی پھر کچھ society میں refunding کا جو policy ہوتی ہے refund کرنے کی وہ ہے چھ ماہ آٹھ ماہ چار ماہ چار ماہ میں آپ کو سلو سلوگار کی چیز واپس کی جا رہی ہے تو ہر سو زیڈی کے اپنے وہ ہوتے ہیں تو بھرائے مہربانے جب بھی آپ چیز خریدتے ہیں تو consultations سے پوچھیں اس میں مجھے وہ main points بتائیں تاکہ main point اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ کو یہ چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے financial management ٹھیک ہو کیوں کیونکہ یہ وہ points ہیں جو ہم مشکل میں آکے یا جو وہی بات آتی ہے کہ جو daily needs والے جو پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو expense ہم کہتے ہیں کہ یار اگر میرے مہینے کا expense پچاس ہزار ہے تو میں خیر ہے کھاؤں گا کم میں اپنے اوپر کم لگاؤں گا تو میں اپنے expense اگر میرا پچاس ہزار ہے تو میں اس کو پچیس کر دوں گا تو پچیس پچیس میں کس دے ہوں گا نہیں ایسے اس کو investment نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود ہی جال کے اندر پھسانا یہی میرا مقصد ہے میرا vision ہے کہ آپ لوگوں کے اس طرح کی education دوں تھا کہ کل وہ آپ پر اس طرح وقت آئے بھی تو انشاءاللہ اور الحمدللہ آپ پر کوئی اس طرح کی وہ نہ لگیں آپ کو اس طرح کی باتیں نہ سننی پڑیں آپ کو اس طرح مشکل وقت کا سامنا نہ کرنا پڑیں گلوں گا اس طرح کے گور اچھے content میں دیجئے گا مجھے اجازت اللہ حافظ